اسلام علیکم سٹورنٹس how are you may Allah shower his blessings on all of us on this Jumatul Mubarak of this Ramazan Ameen let's come to the studies سٹورنٹس today we will start unit number 2 this is our languages ہماری زبانے بچوں آپ جانتے ہیں پاکستان ہمارا بطن ہے اور بہت جدوجہد کے بعد مسلمانوں نے کوششوں کے بعد قربانیاں دے کر حاصل کیا ہے ہمارے پیارے وطن میں چار صوبے ہیں اور ایک اور territory ہے صوبے کی طرح کا علاقہ ہے گلگت بلتستان اسی طرح اور ان صوبوں کے اندر اور پہاڑی علاقے ہیں دور طراز اندرون علاقے ہیں اور ہر جگہ پر مختلف طرح کی زبانیں بولی جاتی ہیں سندہ میں سندھی زبان بولی جاتی ہے پنجاب میں پنجابی بولی جاتی ہے اسی طرح سے کے پی میں پشتو زبان بولی جاتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہمارے اندرون علاقے ہیں جو دہاتی علاقے ہیں ان جگہوں پر بھی مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں تو ہم اس چپٹر میں بالخصوص اب پاکستان میں جو بولی جانے والی زبانیں ہیں especially ان کے بارے میں پڑھیں گے مختلف قسم کی زبانوں کے بارے میں اور اس کے ساتھ ساتھ ان زبانوں کے جو رائٹرز ہیں بہت فیمس پرسنیلٹیز ہیں جو جنہوں نے پویٹری بھی کی ہے اور اس کے علاوہ لٹریچر میں بہت زیادہ کام کیا ہے تو ان کا بھی بہت سے پرسنیلٹی کا جو ہے انٹروڈکشن ہوگا آپ سے تو سٹارٹ کرتے ہیں آج اپنے لیسن کو The main languages spoken in our country are سندھی, پنجابی, بلوچی and پشتو ہمارے ملک میں جو بنیادی زبانے ہیں اہم زبانے ہیں وہ یہ چار ہیں جو ابھی میں نے بتایا جیسے ہمارے صوبے ہیں اور ہر صوبے میں ان کی الگ زبان ہے سندھ میں سندھی, پنجاب میں پنجابی بلوچستان میں بلوچی اور کے پی میں کے پی کے میں خیبر پختونخواہ میں پشتو زبان بولی جاتی ہے یہ صوبائی لحاظ سے provincial languages ہیں some other less common ones are سرائکی, پرشین, شینہ, براہوی and ہنکو which are spoken in various parts of پاکستان اسی طرح کچھ اور زبانے بھی ہیں جو بہت زیادہ مشہور تو نہیں ہیں لیکن بہت زیادہ جو ہے وہ عام سی زبانے بھی نہیں ہیں بلکہ ایک بہت بڑی لوگوں کی تعداد ہے علاقے ہیں جہاں پر یہ زبانے بولی جاتی ہیں ان زبانوں میں سرائکی زبان بہت مشہور ہے فارسی زبان ہے, پرشین, شینہ ہے براہوی ہے, ہند کو زبان بھی بولی جاتی ہے اور ان کے علاوہ بھی کچھ زبانیں ہیں جو بہت زیادہ common نہیں ہیں لیکن پاکستان کے مختلف علاقوں میں یہ زبانیں بولی جاتی ہیں بہت زندگی تعمل ہے offices, banks and courts is carried out in English mostly جو official work ہوتا ہے offices میں یا bank میں یا عدالتوں میں یا اس کے علاوہ اور جو بڑے بڑے ادارے ہیں تو جو official work ہے سارا وہ انگلیش language میں جو ہے وہ کام کیا جاتا ہے yet for a new nation like Pakistan which aims at developing new ideas unknown to the world so far a common language is needed through which the whole nation can participate in developing such ideas that could lead the world تاہم پاکستان جب وجود میں آیا اور ایک پاکستانی قوم کی حیثیت سے جن کا جو ہمارا مقصد ہے پاکستانیوں کا مقصد ہے کہ ہم بھی اپنے جو نئے ideas ہیں نئے خیالات ہیں نئی سوچ ہے اس کو دنیا کے سامنے پیش کریں اور وہ ایسی چیزیں جو ابھی تک دنیا کے سامنے نہیں آئی ہیں بھی تک دنیا یورپین یا ویسٹرن ورلڈ ہے وہ نئی ان آئیڈیا سے واقف نہیں ہے تو ہم ایک پاکستانی قوم ہونے کی حیثیت سے ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم بھی ترقی کریں اور نئے نئے نظریات دنیا کے سامنے لے کر آئیں لیکن اس کو لانے کے لیے ایک زبان کی ایسی لینگویج کی ضرورت ہے جو پوری قوم جس پہ میں پارٹیسپیٹ کر سکے اب انگلیش لینگویج میں اگر انٹرنیشنل لینگویج ہے لیکن اب اگر پاکستانی قوم کو دیکھا جائے تو پوری طرح سے انگلیش لینگویج سے جو وہ ہے فیملیر نہیں ہے ان نون لینگویج ہے پاکستانیوں کے لیے تو تمام پاکستانی تو اس لینگویج میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے اور اس لینگویج کے ترو پھر اپنے آئیڈیاز جو ہیں پوری قوم کی حیثیت سے آگے نہیں جا سکتے جبکہ کوئی ایسی زبان ہونی چاہیے جو پوری قوم جو ہے اس زبان کو سمجھتی ہو اس کے بارے میں ان کے نظریات اور خیالات ان کو بیان کرنا اس قوم کو اپنے نظریات بیان کرنا آسان ہو تو ایسی ایک زبان کی ضرورت ہے فور پاکستان اردو ایس ون سچ لینگویج اندیر فور ایٹ واز اڈاپٹیڈ ایس در نیشنل لینگویج سون آفٹر انڈیپینڈنس تو پاکستان کے لیے جو زبان ہے اردو زبان وہ اسی طرح کی ایک زبان ہے جو پوری قوم چاہے وہ سندھی ہو پنجابی ہو پشتو بولنے والے ہو کوئی بلوچستان سے تعلق رکھتے ہوں ان سب کے لیے بھی اردو لینگویج جو ہے وہ کومن ہے ان کو سمجھنا ان کے لیے آسان ہے اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان بننے کے فوراں بعد جو ایک لینگویج تھی جو کومن تھی تمام لوگوں کے لیے وہ اردو لینگویج تھی اسی لیے اردو لینگویج کو نیشنل لینگویج کے طور پر ایڈاپٹ کیا گیا یعنی کہ پاکستان کی جو قومی زبان ہے وہ اردو زبان ہے سو دس is the introduction of اردو لینگویج next topic ہے story of اردو یعنی اردو کس طرح سے develop ہوئی کس طرح سے اردو لینگویج وجود میں آئی یہ انشاءاللہ ہم نیکس لیسن میں کریں گے آج آپ کے لیے یہ انٹروڈکشن کافی ہے اکناپ نے پڑھنا اور سمجھنا ہے ریمیننگ پارٹ انشاءاللہ نیکس لیسن میں till then اللہ حافظ